بندہ ان دس راتوں میں اللہ کو رازی کرے گا اور دس راتوں کو روشن کرے گا اب کچھ نہ کریں میری ایک منت ہے درخواست ہے ان دس راتوں میں دس راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ عشاء کی نماز اور دو رکعہ باقیہ نماز پڑھ کے صرف دو رکعہ نماز توبہ کے پڑھ لیں اللہ رازی ہو جائے گا آج امت کو توبہ کی اشت ضرورت ہے معافی کی اشت ضرورت ہے استغفار کی اشہ ضرورت ہے ندامت کی اشہ ضرورت ہے اور للہیت کی اور رونے کی اشہ ضرورت ہے دو رکعہ نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دیں مولا میں اپنے لئے اور پوری امت کے لئے توبہ کرتا ہوں اللہ تُو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے یقیناً ان راتوں میں جو حید تجھے پتہ ہے مولا وہ نور تُو جانے وہ برکت تُو جانے وہ خیر تُو جانے وہ راتوں کے اندر جو آفیت ہے مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں مولا میں توبہ کر کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے آفیت کے خزانے ہیں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دیتے ہیں بولو کتنی بڑی دعا ہے ہائے 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 بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو تھوڑی سی نفل پڑھ کے کہہ دے سخیہ وہ دن وہ راتیں وہ صبح وہ شامیں جو میں نے گزاری ہیں معافی مانگتا ہوں اپنی طرف سے بھی انسانیت کی طرف سے بھی پوری امت کی طرف سے بھی یا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں بڑا چھوٹا سا تصمیعہ وظیفہ سارا کچھ کرتے رہیے گا ان دس راتوں میں سب کچھ کیجئے گا پر جو میں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور اس کمر کو پھیلائیں اور جن لفظوں کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جس کو بتائیں یہ ساتھ بات پوری بتائیں پھر اس کو فائدہ ہوگا یہ کہہ دے کہ دو نفل توبہ کے پڑھ کے نا پہلے یہ اس کو فلسفہ ضرور بتائیں جو وضاحت میں بتا رہا ہوں کہ مولا میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور ساری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی لئے توبہ کرتا ہوں اور توبہ کے بعد مولا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مانجا مربانی میری توبہ کو قبول کر لے اور مولا ان دس راتوں میں اب سنیں جو بات میں کہنے لگا ہوں جب ان دس راتوں کی قسم کھائیے رب نے سوچو تو کوئی انتہا ہوگی سوچے تو سی جن رب دس راتوں کی میرے رب نے قسم کھائیے ہے ان میں ان راتوں میں کچھ ہوگا تو قسم کھائیے بولو تو سیئی قسم کھانے والا خود رب ہے راتیں بنانے والا بھی رب ہے اور متوجہ کرنے والا بھی رب ہے تو معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے اور دوں گا اور جب آئے تو خالی ہاتھ ایسے ڈال دے بندہ بعض اوقات کسی سے مزاق کرتا ہے میرا رب مزاق کرنے والا نہیں ہے میرا رب بلاتا ہے تو پھر دیتا ہے کہ مولا ان دس راتوں میں جو برکت اور آفیت تیرے خزانوں میں موجود ہیں مجھے خبر نہیں پر دے مجھے اپنی شان کے مطابق کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں بس تو ان دس راتوں کی خیر مجھے بھی دے اور میری نسلوں کی بھی دے ان دس راتوں کی برکت مجھے بھی دے میری نسلوں کو بھی دے اور امت کو بھی دے اور ساری انسانیت کو بھی دے اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر لیجئے گا میرے لیے میری نسلوں کے لیے میری ساتھیوں کے لیے ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے آمال کبھی بھی ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے آمال کے برابر نہیں ہو سکتے اب یہ کیٹیگوریکلی ہے یعنی ایون ہمزان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے دس دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورة الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائیے نا والفجری والا یال عاش فجر کے وقت کی قسم اور دس برکت والی راتوں کی قسم یہ دس راتیں جو ہیں وہ ذلہجہ کی دس راتیں یکم ذلہجہ سے لے کے دس علی جانا کا تو بخاری کے اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ سواب نہیں ہے جو ان پہلے دس دنوں کے اندر ہے کوئی بھی نیک عمال تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان دس دنوں کے اندر عبادت کرنے کا سواب ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دن ذلہجہ کے مہینے میں تو وہ شخص ہی ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں کیوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا کنی بڑی فضیلت ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فیٹم بیٹھتا ہے کہ نبی الاسلام نے یہی الفاظ ہیں مخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید تحلیل اور تکبیر بلند کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تحمید کہتے ہیں الحمدللہ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اور یہ چاروں وزائف آپ کو بتا ہے ایک ہی کلمہ میں جمع ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذو الحجہ کے فضیلت اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو حریرہ تھے رضی اللہ عنہما وہ ان دس دنوں کے اندر بزار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے بلکہ امام بخاری اسی پھر چپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کہا ہے کہ امام محمد باکر جو تھے امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے جنہیں ہم سنت موقع دا کہتے ہیں اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو سن القبرہ البعی حقی کے اندر المصنف ابن عبی شہبہ میں باقی کتابوں میں مولا علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علیہ السلام جو ہیں وہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حاج والے دن کی اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یعنی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد جو اعلی سنت اعلی تشیعیوں کے ہاں قامل ہے اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تکبیرات خاصا ہیں فرض کے بعد بھی ہے نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام امن کے سلام تبارک تیاد الجلال والاکرام وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلی براندہ ہوگی ہے اس میں تکبیر آرہی ہے اللہ تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے انہیں گنتی کے امپورٹنٹ دن اور ان میں بھی سپیسیفکلی ایام تشریق ہیں ایام النہر ہیں اور حاج کا دن یعنی نو ذلہجہ حاج کا دن دس ذلہجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے پھر گیارہ اور بارہ بھی اور گیارہ بارہ تیرہ جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں تشریق ہوتا تھا کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے وہ ذلہجہ کی نو تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو گناہوں دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا ایک آندہ یعنی یہ گناہ صغیر ہیں کبیرہ تو صرف